ایسا مانا جاتا ہے کہ ہسنہ صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور ہسنہ ایک شاندار کسرت بھی ہے جسے صحت سمبندی کریش تماسیائیں جو ہیں دور ہو جاتی ہیں بدن میں رد و سنچار بڑھتا ہے دل مضبوط ہو جاتا ہے تناو گھڑتا ہے سکون کی نیند آ جاتی ہے مانا یہ جاتا ہے کہ ہسنے سے چہری کی مانس بیشیوں کا بھی یا یام ہو جاتا ہے اور سکاراتمک اثر پڑتا ہے وشوہ حس سے دیوس پر سال مئی مئینے میں پہلے رویوار کو منایا جاتا ہی اس دن کو اور اس کی شروعات جو ہے بھارت میں ورلڈ وائیڈ لافٹر یوگا مومنٹ کے سنسا پر ڈاکٹر مدن کٹاریا کے دورہ کی گئی تھی پہلی بار ورلڈ لافٹر ڈے ممبئی میں منایا گیا تھا وشوہ حسد دیوس پہلی بار گیارہ جنوری ورش انیس و اٹھانوی میں منایا گیا تھا اور ہر سال وشوہ حسد دیوس پر تناو سے دور ہونے آپ ساتھ سے مکت ہونے کے لیے لوگوں کو پریریت کرنے کی جو پرمپرا ہے وہ چل پڑتے ہیں آپ بھی مذکرائیے دل کھول کر ہسئے اور چہرے پر خوشی کا سائد دارائیے تصویریں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ زندہ دلی سے جینا کتنا ضروری ہے اگر آپ نے بھی جی جی وی شاہ ہے تو آپ مذکرائیے کیونکہ اگر آپ ہسیں گے مذکرائیں گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی آپ کا جو رکت کا سنشار ہے وہ اور اچھے سے ہوگا آپ کے اندر را ایک کا سفورتی محسوس آپ کو ہوگی ساتھ ساتھ کئی ساری بیماریوں سے آپ نجات پا سکتے ہیں صرف مذکرائی کر تو چلی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہسنا ضروری آخر ہوتا کیوں ہے دیکھئے سیحت مند بنے رہنے کے لیے اور ہسنا بہت ضروری ہوتا ہے تناو سے آپ کو بہت مفتی دلاتا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا ٹینشن اگر آپ کو ہے نا تو آپ مسکرانہ آپ کو ضروری ہو جاتا ہے ٹھیکان اور چنتہ جو کہ اب میٹرو سٹیز میں بہت زیادہ فیس کرتے ہیں اس سے آپ کو نجات ملے گا اگر آپ ہسیں گے مسکرائیں گے ہردائے جو ہے بہت بڑی سمجھ سے آہے ہارٹ بلوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں انگر لگاتار کس پرکارٹ ہارٹ اٹیک کی گھٹنا ہے پڑ رہی ہیں اگر آپ مسکرائیں گے لاپٹر تھیرپی بھی آپ دیکھتے ہوں گے صبح صبح پارک میں لوگ آیام کرتے ہیں ہردائے سواست کے لیے مسکرانہ ہسنا بہت ضروری ہوتا ہے دل کھول کے ہنسیے کئی بیماریوں سے آپ کو نجات دلا سکتا ہے روک پرتی روڈک جو کھشمتا ہے وہ آپ کی ہسنے سے بڑھ جاتی ہے یہ بہت ضروری کووڈ ٹائم میں دیکھنے کو ملا ہے چہدے کی اگر آپ کو رونک چاہیے لالیما چاہیے تو اس کے لیے بھی ہسنا مسکرانہ بہت ضروری ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہستے ہیں مسکراتے ہیں تو آپ کا جو چہرہ ہے اس کی مانسپیشیوں کی کسرت ہو جاتی ہے سوچی کتنا لادھائک ہے یہ جس کو انہیں کھو دیا ہے بلڈ پریشر بھی آپ کا نیانٹرٹ رہتا ہے آپ دیکھتے ہوں کہ عموماً یوماوں میں بھی آپ سمسیہ آئی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ رکت سنچار آپ کا اچھا ہو جاتا ہے اس لیے بلڈ پریشر نہ آپ کا زیادہ ہائے ہوگا نہ لو ہوگا ایک دم بیلنسڈ طریقے سے چلے گا اگر آپ لگتار ہسنے کی پریکٹس کرتے رہے تو گہری سانس لینے میں بہت مدد ملتی ہے اگر آپ ہستے ہیں جب زیادہ آپ گہری سانس لیتے ہیں تو آپ کے پھیپڑوں میں آکسیزن کی ماترہ زیادہ ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کو بہت لابدائی کیا ہو جاتا ہے آکسیزن کی جو کیپیسٹی ہے وہ لنگس میں بڑھ جاتی ہے جب آپ زیادہ ہستے ہیں تو کل ملا کر یہ ایشور کا اپوہار ہے جس کو ہمیں ساسویکار کرنا چاہیے اور ہم کو دل کھول کر ہسنا چاہیے کیونکہ دیکھئے جو ہامون ہے ہسنے والا میلاتونن وہ بھی اس سے جو ہے نرمت ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو اندرہ کی اگر پرابلم ہے جو کہ ایک بہت کامن پرابلم موجود کی ہے انسومنیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آپ اس سے نجات پاسکتے ہیں اگر آپ دل کھول کر ہستے ہیں تو پوزیٹیوٹی جس کی بات ہم امومن سنتے ہیں کبھی ہم سہارہ لیتے ہیں تو آپ صرف اگر مسکرائیں گے تو وہ کام بھی آپ کا پورا ہو جائے گا پوزیٹیو ٹھنکنگ کا سب سے بڑا سنچار پہلی جس کی شروعات ہے پہلی جو سیڈھی ہے وہ مسکرانا ہے اس کے بعد جو ہے یوگ اور آدھیات میں ہے نکرات مکتہ سے دور کرتا ہے آپ کو سوچئے کتنا لابدائک ہوگا یہ تمام فائدیں ہیں تو آپ بھی مسکرائیے سکرات مک رہیے آپ کو لگتار ارجا ملتی رہے گی کوشش گوڈ نیوز ٹوڈے کی بھی یہی رہتی ہے کہ یہ خبریں آپ تک پہنچائیں جسے آپ کا موڈ اچھا رہے جو لائٹ خبریں ہوں جو آپ کے اندر پوزیٹیوٹی کا سنچار کرے گوڈ نیوز ٹوڈے یہ مہم لگاتا ہے ڈیرے سالوں سے چلا رہا ہے اور اسی کے تحت ہسنا بہت ضروری ہے پورا کا پورا جو محول ہے وہ اچھا بن جاتا ہے گیہ درنگ آپ کی اچھی بن جاتی اور آپ اچھا کریٹ کرتے ہیں اگر آپ مسکراتے ہیں ہستے ہیں آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا آپ بھی اکثر انہی لوگوں سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جو مسکراتے ہیں جن کا سمائلنگ فیس ہوتا ہے یہ دیکھئے تمام تصویریں دیش دنیا سے نکل کر آرہی ہیں کس پرکار لوگ ہستے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے نہ صرف بزرگ نہ صرف بچے بلکہ ہر عمر کے لوگ آپ کو ہستے ہوئے نظر آ جائیں گے اور آپ بھی اس میں شریک ہو جائیے اور کوئی بھی موقع مت چھوڑیے لافٹ رڈے پر کیا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سنیے سب لوگ ہاپی سب لوگ خوش تو وہ سب کو دیکھ کے بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں اور سب کے ساتھ مل کے بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں ارلی اندہ مارننگ ہماری شروعات لافٹر سے ہی ہوتی ہے آج ہم اسی کا سیرویشن ہی اپرچ کر رہے ہیں اور یہاں آنکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے خواہ فین آور کے بعد تمہارا موڈی سیٹ ہو جاتا ہے پھر تمہارے لیے اپنے گموں کے لیے جس کو سرسٹ نہیں ہوگا اس کو کوئی دوائی نہیں لینے پڑے گی اسے کچھ بھی نہیں ہوگا لائک می میں کوئی سرسٹ نہیں لیتی ہوں کچھ بھی دوائی نہیں لیتی ہوں ماجک جس کو سنجیونی کہنا چاہیے نا لافٹر ایک سنجیونی ہے اور میرے کو ہپ ریپلیسمنٹ بتایا ہے ڈاکٹر نے لیکن ایٹن سے لیکے آج تک میں لافٹر سے ہی چل رہی ہوں خوبیت کے دو سال میں ہر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو خوش رہنا ہے آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے آپ کو ڈپریس نہیں رہنا ہے آپ کو لوگوں کو ملنا ہے اور لوگوں کے ساتھ میں مکس ہو کر الگ الگ انٹرٹینمنٹ کی چیز کرنی ہے تو ہم نے سوچا سبھی کو کمبائنڈ کر کر ہم لوگ لوگوں کو کیوں نہ اچھا کر دیں خوشی آنند ہسی سمائل سب کے پاس عشور کی دین ہے چاہے وہ امریکہ کا ہو بھارت کا ہو آفریقہ کا ہو کی لنکا کا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جوپڑی میں رہتا ہو کی مہل میں رہتا ہو سب کے پاس ہے اس کا استعمال کریے عشور کی دیئے ہوئی چیز کا استعمال کری اور خوش ہوئی ہے لارڈو پیپل اس کی ایمپورٹنس نہیں سمجھتے کہ ہسنے کا اور لافٹر کا کتنی بڑی ایمپورٹنس ہوتی ہے وہ ہی ہم میسیج ایک پبلک میں کنوے کرنا چاہتے تھے زندگی بڑھائی اور خوشی تو اوویسلی بڑھائی ہے زندگی کیا ہے بداؤد ہسی اور خوشی تو دیکھیں سب سے بڑا گہنا مسکرہ ہٹ ہے ریجڈ مت ہوئی ہے بہت زیادہ سیریسلی خود کو لینے کے ضرورت نہیں ہے ہستے رہی ہے مسکراتے رہی ہے اور گوڈ نیو سٹوڈے ضرور دیکھتے رہی ہے فیلال اس ڈشش کارٹرم میں اتنا ہی ریش اور دنیا کی تمام پوزیٹیو خبروں کے لیے یوں ہی جوڑے رہیے بہت زیادہ سٹوڈے بہت زیادہ سٹوڈے